آہ ایک لقب ہے کریمہ اہل بیت یعنی جہاں ہر دعا ہر مراد ہر منت پوری ہوتی ہے اور ان کا ایک لقب ہے طبیبہ معلولین اور ان کے روزہ مبارک کے دروازے پر لکھا ہے میرا سلام ہو اس طبیبہ پر جو معذوروں کی طبیبہ ہے اور جو معذوروں کو شفا دیتی ہے جب آپ اس بی بی کے روزہ مبارک میں داخل ہوں گے تو وہاں زیادہ تر معذور ہی معذور آپ کو نظر آئیں گے جو یہاں شفا لینے آتے ہیں اور ان کے روزہ مبارک کے باہر ہزاروں کی تعداد میں بینر لگے ہوئے ہیں اور ایسا منظر آپ کو پورے عراق میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا جہاں جہاں بھی زیاراتِ آلِ رسول بنی ہوئی ہیں ایسا منظر صرف اس بی بی کے روزہ مبارک میں نظر آئے گا یہ جو بینر لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ بینر لگائے ہیں جنہیں یہاں سے شفا ملی ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو یہ بینر نظر آئیں گے جن پر یہ تحریر ہوتا ہے فلا کو شفا ملی اس بی بی کے سطھ کے فلا کو اولاد ملی اس بی بی کے سطھ کے فلا کو رزق ملا اس بی بی کے سطھ کے اور یہ بینر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے ہزاروں لوگوں کو شفا ملتی ہے اور ہر بینر پر یہی لکھا ہے کہ اے بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس مرض سے شفا دی اور اس بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے روزہ مبارک سے شفا پانے والے خوش نصیب افراد کی کچھ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں محبات دیگہ 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 موسیقی اور وہاں علماء دین بتاتے ہیں کہ شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد اس بی بی کی کفالت امام حسین علیہ السلام نے کی اور جب اٹھائیس رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو یہ بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام محافظہ توحید بن کر آپ کے ساتھ چلی اور کربلا میں جتنے ظلم ڈھائے گئے آل رسول پر یہ بی بی سب ظلم دیکھتی رہی اور ان ظلم کو سہتی رہی جب یارہ محرم کو آل رسول کو قید کیا گیا اور بن پلانوں کے ان مستورات کو سواریوں پر بٹھایا گیا جب یہ اسیر کا فلا شام کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں شہر ہلا میں بیس محرم کو اس بی بی کی شہادت ہوئی اور ویورز ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جس جس کونے سے امام حسین علیہ السلام کے زوار جب کربلا آئے تو وہ اس بی بی کے دروازے پر حاضری ضرور دیں یقیناً اس بی بی سے جو بھی دوا مانگی جائے اس بی بی کے صدقے میں اللہ تعالی ضرور دعا کو قبول کرے گا آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ جن مومنین کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تجھے اس کریمہ بی بی کا واسطہ اس بی بی کے صدقے بے اولاد محبان اہل بیت کو اولاد نرینہ اتا فرما اے میرے اللہ جو آنکھیں ترستی ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ان مومنین کو روزہ امام حسین علیہ السلام دیکھنا نصیب اتا فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملکم تو مولا فہازاری مولا ملکم تو مولا فہازاری مولا ملکم تو مولا ملکم تو مولا موسیقی